موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں فرنس آپ لوگ اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے آپ کے کھانوں میں برکت دے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کلچے کٹائے یہ ککیس ہے یہ اخوانی ککیس ہے یہ میں اپنی فرنڈ کے گھر پہ کھائی تھی بہت زبادہ تھے اسی لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے کتنے زبادہ کتے زبادہ سکتے ہیں رڈی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے چلی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کلچے کٹائے جو ہوا نہیں سٹائل میں ککیس ہوتے ہیں میں ون گلاس ملٹڈ بٹر لی میں یہ ٹو فیفٹی گرام ہے بٹر ہمارا یہ گلاس ہے نیرا اس نے ٹو فیفٹی گرام آیا بٹر ہم بٹر جس گلاس سے لیے تھے ویڈ گلاس کے مجیرمنٹ کے حساب سے میں ویڈ گلاس بھر کے شگر پاڑر لے رہی ہوں اس میں ہم مجیرمنٹ سائی ترکھے سے رکھیں گے تو ہمارے ککیس بہت دے بڑس بنیں گے اب بٹر ہاں شگر ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اب میں ون ٹیبل سپون لیچی پاڑر دا رہی ہوں اس میں ہاف ٹی سپون ونیلا پاڑر ون پینچ سولٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹو گلاس سے اس میں میدہ آئیڈ کر چکی ہوں میں ٹو گلاس ہی چاہیے میدہ ہم ٹو گلاس ہی چاہیے میدہ ہم شگر اور میدے کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اس طرح سے اس میں بیکنگ پاڑر بھی ڈالیں گے ہم ابھی ہاف ٹی سپن میں بیکنگ پاڑر دا رہی ہوں مکس کر دیں گے ہم اس طرح سے مکس کر دیں گے ہم اس میں اور ہاف گلاس ہم میدہ آئیڈ کریں گے اب ہم دو ریڈی کر دیں گے اس طرح سے ہم دو ریڈی کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈو ریڈی ہو چکا اس طرح سے سوفٹ ہونا چاہیے تو ہمارا کوکیز بہت دبڑس بنیں گے بیکنگ ٹرے پہ میں بٹر لگا رہے ہیں اس طرح سے کیونکہ ہمارا کوکیز اس پہ چپکے نا اسی لیے اب میں اس طرح سے رون شیپ اس کو دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے شیپ ہم دیں گے اس طرح سے ہم ہلکے ہاتھ سے اس کو رون کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے شیپ آئیں گے ہم ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے اس کو رون شیپ دیں گے اور ہلکا سام اس طرح سے پریس کریں گے اس طرح سے تھوڑا سا بڑا شیپ ہو جائے گا اس کا ہمیں پورے کوکیز آپ کو رڈی کر کے آگے کا پروسس بتاؤں گی اب ہم اس طرح سے ہول کریں گے کوکیز پہ ہمارے بسم اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے شیپ آنا چاہیے کیونکہ ہم اس طرح سے ہول کر دیں گے تو اس میں ہمیں گانشنگ کے لیے پشتہ دال لیں تو بہت آسان اس طرح سے اندر چلے جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوکیز پہ جو ایسو اس طرح سے ہول کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں بیکنگ کے لیے رکھوں گے 180 ڈگری پہ 15 مینٹس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کلچے کٹائی ریڈی ہو چکے ہیں اس طرح سے اس پہ کرائک آئیں گا تو بہت زبارس بنیں گے اس طرح سے کرائک آنا ضروری ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اس میں پشتہ آئٹ کریے ہم گرم گرم میں ہی ڈالیں گے تو پشتہ ہمارے اس میں سٹھ ہو جائیں گا نہیں تو تھنڈے پہ ڈالیں گے پشتہ پہ نکل جائے گا اسی طرح سے آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہیے میں میری ویڈیوز پسند آئے تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہیں تو ضرور میری چینل کو سبسکرائب کریں فیملی فیرنٹس میں آپ میری ویڈیوز شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کلچہ کٹھائی کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں پشتہ کیوں ڈال کے میں ٹین منٹس کے لئے رس کے لئے رکھ چکی تھی اسی لئے پشتہ ہمارے کوکیز سے الگ نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دور سے لکایا اس کا بسکٹس کا اسی طرح سے آپ میرا ساتھ دیتے رہیے آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا اپنی فیملی کا خیار رکھئے آپ اپنی دعائیوں میں مجھے بھی یاد رکھئے اللہ حافظ